السلام علیکم قرآن لننگ و تجوید کا لیکچر نمبر 102 پارہ نمبر 1 کا رکو نمبر 14 سورة بقرہ کی آید نمبر 115 آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا مقبر زیر کی وجہ سے ایک کھڑی زبر ایک علیف کے برابر کھینچیں گے ہاگلے کے نیچے والی حصے سے لام ساکن ہے یہاں پر ہلایا نہیں جاگا دیر نہیں لگائیں گے غابریک پڑھ جائے گے زیر کی وجہ سے قوف حروف مستعریہ میں سے موٹے حروف میں سے پر پڑھا جائے گا وللام ساکن ہے ہلایا نہیں جاگا دیر نہیں لگائیں گے غائن حروف مستعریہ میں سے موٹے حروف میں سے پر پڑھا جائے گا را کو بری پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے جہاں قوف آ جائے وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے وقف کی وجہ ہے والمغرب فائنما فائنما تووریل فثم وجہ اللہ ایلین میں سے نلمی سے ادا کریں گے علف مدع ایک علف کے برابر کھینچیں گے وللام کے بعد وو مدع ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا سا نرمی سے ادا کریں گے نمشدد غنہ کیا جائے گا وج جیم ساکن قلقلہ کریں گے ہاں گا لیکن نیچے والے حصے سے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا جائے گا مقبل پیش کی وجہ سے کھڑی زبر ایک علف کے برابر کھینچیں گے ہاں کے نیچے زیر ہے لیکن توہ کے وجہ سے واقف کریں گے ہاں ساکن پڑھے جائے گے ان اللہ واسع عدیم نمشدد غنہ کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر ایک علف کے برابر کھینچیں گے ہاں کے لیکن نیچے والے حصے سے علف مدع ایک علف کے برابر کھینچیں گے عائن کے لئے کے درمیان سے تنمین ہے اخفہ نہیں کیا جگہ اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے عائن آ رہی عائن کے لئے کے درمیان سے اللہ ہم کے بعد جائے مدع ایک علف کے برابر کھینچیں گے مم پر تنمین ہے لیکن آیت ہاری آیت کے وجہ سے وقف کریں گے مم کو ساکن پڑھا جائے گا آئیس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاِنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ مَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ فَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمٌ آج کامرہ سباک ختموا اللہ حافظ